سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد اس خطے کو اب دوبارہ سے معاشی حوالوں سے سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے چائنہ کا ون بیلٹ ون روڈ کا بہت بڑا ایک منصوبہ بہت بڑی ایک چیز ہے اس میں جو ایک بہت میجر پوشن ہے وہ ہے سی پیک کے حوالے سے سی پیک پاکستان میں بن رہا ہے اور ون بیلٹ ون روڈ کے جو معاملات ہیں وہ افغانستان پھر سنٹرل ایشن ریپبلیکن وہاں تک وہ تمام تر چیزیں کیا اب زیادہ آسان ہو جائیں گی اور پاکستان کے خطے پر اب معاشی طور پر اثرات کیا ہوں گے افغانستان میں اس بدلتے ہوئے معاملات کے بعد اس پر بھی آج بات کریں گے اور افغانستان کی صورتحال پر بھی ہمارے ساتھ اس وقت نظیر احمد لغاری صاحب موجود ہے نظیر لغاری صاحب بہت شکے اثر آپ کے وقت کا سینے صحافی تجاکار ایڈیٹرین چیف بول ہیں لغاری صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان شاہ صاحب آہ سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور معاشی طور پر بڑی آہ گہری جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں آہ حامد خان المشرقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ مشرقی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ آہ سلمان شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر ایک جانب تو حکومتیں بن رہی ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن آنے والا جو وقت ہے وہ کیا وہ واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چائنہ کا اس خطے کے اندر معاشی طور پر انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں بڑے منصوبوں کی باتیں ہو رہی ہیں اب کیا وہ تیزی کے ساتھ وہ کمل ہو پائے گا اور خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ جو خطرات کے بادل تھے سیکیورٹی کے حوالے سے اور باقی معاملات کیا وہ اب حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو پچھلے چند ہفتوں میں ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو ایک قسم کا حلا دی ہے اور اتنا بڑا ایونٹ جو ہے یہ اپنے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ چالیس سال کے بعد افغانستان میں جو اب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ اسی سٹینڈرڈ کی آپ دیکھ لیں جیسے ویٹنام سے جب امریکہ گیا تھا سائی گون سے کمپیرزنز تو ہو رہے ہیں لیکن میرا کمپیرزن جو ہے وہ اکنومک کمپیرزن کے پوائنٹ آف یو سے میں دیکھتا ہوں کہ جب امریکہ نے ویٹنام سے ایکزٹ کیا تو اس کے بعد ایسٹ ایشیا جو ایک ویٹنام کے اردگرد کے تمام ممالک تھے انہوں نے مل کے ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا آسیان اسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشن نیشنز جو آج دنیا کا ایک بہت بڑا ایکنومک بلوک بنا ہوئے اور اس نے ٹرانس فارم کر دیا ایسٹ ایشیا اور ویٹنام بھی آپ کو پتا ہے کہ اب ایک پورا آہ دنیا میں ایک بہت بڑی ایکنومک آہ اس کی سٹینڈنگ ہے تو آئی تینک کہ یہ اس قسم کا ایونٹ آف افغانستان میں ہوئے مجھے پوری طرح سے یقین ہے کہ اب یہاں پہ یہ پورا خطہ جو ہے یہ جیو پولٹکس سے مڑ کے جیو ایکنومکس کی طرف جائے گا اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں کسی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اب یہ ہی آپشن ہے کہ آپ نے اقتصادی طور پہ یہاں پہ کام کرنا ہے تاکہ یہ سارا خطہ جو ہے وہ ڈیویلپ کرے پروسپر کرے اور اس میں چین کا بہت بڑا رول ہوگا اس میں روس کا بہت بڑا رول ہوگا اس میں ہمارا ایک ادارہ ہے جس کو ہم ای سیو کہتے ہیں ایکنومک کوڈینیشن جو ایکنومک آپریشن آرگنائزیشن ہے جس میں دس ممالک ہیں جس میں سے چھے ممالک افغانستان کے ہمسائے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ہمارا یہاں پہ جو خلا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے اگر افغانستان میں امن آئے اور تمام جہاں پہ لوگ ہیں وہ اب اقتصادی ترقی کی طرف دیکھنا شروع کریں اور جنگ کا خاتمہ ہو سو میرے نظر میں یہ بہت بڑا چینج ہے اور اس میں میرے خیال میں امریکہ بھی حصہ لے گا اس ایکنومک ڈیولپمنٹ میں اور یورپ بھی حصہ لے گا اچھا یہ یہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم واپس طرد جنگ کی طرف نہیں جا سکتے اب آپ کو ایکنومک ڈیولپمنٹ کرنی ہے پروسپریٹی کرنی ہے اگر نہیں کریں گے تو وہاں ہم پہ سارے ریفیوڈیز یورپ تک پہنچیں گے اور وہ فورٹرس یورپ انہیں بنانا پڑے گا اسی طرح امریکہ کی جو ہے اس خطے سے نشان ہی مٹ جائے گا وہ پھر ایک قسم کا ایزت اس کا یہاں سے ہو جائے گا تو اب اپشن ایکنومک اپشن ہے سلمان شاہ صاحب آپ بہت ہے کہ یورپ اور امریکہ بھی اس میں اس حصہ ہو گئے لیکن ہم اس پہ بات کرتے ہیں میں لغاری صاحب ایک جانب تو وہاں حکومت بنانے کے لیے کوششیں ہیں عام قائم کرنے کی کوششیں ہیں انخلاق کی باتیں دوسری جانب سینکشن کی بھی آپ نے گزشتہ روز یہ بات سنی کہ برطانوی بقاعدہ پارلیمنٹ اب یہ سوچ رہی ہے کہ وہاں سینکشن کیا جائے بورس جونسن آج بھی خبر تھی کہ وہاں سوچا جا رہا ہے اب یہ پریشر ڈیولپ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے افغانستان میں اپنی افواج کے انخلاق کے ساتھ پریشر بلٹ کیا جائے کبھی سارے اساسے منجمت کر کے امریکہ میں کبھی اب اس پر سینکشن لگا کر سپر پاورز کے اپنے مسائل ہوتے ہیں وہ برطانوی سپر پاور ہو یا اس سے پہلے کی سپر پاورز ہوں یا بعد کی سپر پاورز ہوں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ اف امریکہ اور ایون جب یو ایس ایس آر جو تھا سویٹ یونین جو تھا وہ بھی ایک سپر پاور تھا تو ان کے ایک مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو آہ اسکری طور پر فوجی طور پر زیادہ اسٹرانگ زیادہ جاندار زیادہ طاقت والا کرنا پڑتا ہے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی اکنومی بھی آہ ملیٹری ڈریون ہوتی ہے اسکریٹ ڈریون ہوتی ہے اور ان کی آہ جو آہ میشت ہوتی ہے یا ان کی ایک سادیات جو ہوتی ہے وہ آہ ایشیوز آہ اکنومک ایشو کے ساتھ ڈرائیو نہیں کرتی ہے بلکہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ جنگوں کے ساتھ مجھ نے کہا تھا کہ بھئی یہ بات غلط تھی جو مارشل پلان آیا تھا آہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد وہ ہماری پالیسی نہیں تھی ریپلوکرنس کی نہیں تھی تو ڈیموکریٹس کی پالیسی تھی اور غلط پالیسی تھی انہوں نے نہیں آہ مارشل پلان نہیں دینا چاہیے تھا اور اب جو ہے وہ پھر مارشل پلان قسم کا کوئی پلان جو ہے وہ بڑی رقم ہے جو آئی ایم ایف بھی دنیا میں بانٹ رہا ہے دنیا میں دے رہا ہے شرائط کیسی ہیں اور یہ بھی انہی کی طرف سے ایک نیا ایک چیز دی جا رہی ہے اور ویسٹ کی طرف سے ہے اور آئی ایم ایف کی طرف سے ہے آہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تھاڈ وارڈ ہے اس کے مسائل دوسری نویت کے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کرزوں کے بوجھ ترے دبے ہوئے ہیں ہمارے کرزیں جو ہم سے لے چکے ہو اور باقی اب تک سوچ جو ہیں وہ صدیوں سے کتنی نسلیں ہماری جو ہیں وہ آپ کے انٹریسٹ کو ادا کرتی رہیں گے آپ کا جو اصل پیسہ تھا وہ تو آپ کو میند چکا ہے اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ریویو کیا جاتا افغانستان کی جہاں تک صورتیار ہے افغانستان پاکستان is the gateway for the opportunities اور اسی طرح سے افغانستان بھی نئے مواقع کے لیے ایک gateway ہے وہ ایک راستہ ہے جو سنٹرل ایشیا کی طرف کھلتا ہے جو میڈلی اسٹ کی طرف کھلتا ہے ایون ساؤت ایسٹ ایشیا کی طرف بھی کھلتا ہے جس طرح سے بتایا ہے سلمان شاہ صاحب نے کہ association of east stations nation جو ہے یہ ایک ادارے کے طور پر یہاں بھی بڑے چانس تھے ہم جو شروع کیا تھا سارک کا ہم سمجھتے تھے کہ سارک بھی ایک بڑے ادارے کے طور پر وہ کرے گا اور ہم ایک 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 بلوک بنا دیں گے لیکن انڈیا کی ہیجمنی کی اور انڈیا کی جو بالا دستی کی خواہش تھی اس نے یہاں پر اس ایڈیا کو ہی پروان نہیں کرنے دیا اب ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشین ریاستیں میڈل اسٹ ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا کے یہ دو ممالک پاکستان اور افغانستان انڈیا جب دیکھیں گے کہ کب اپنا حقائق کا حقائق کو تسلیم کرتا ہے جب تک وہ تسلیم نہیں کرتا تب تک پاکستان اور 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 افغانستان یہ سب ساتھ ہیں میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بے پناہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اس ریجن کی طرف اور جن لوگوں کی جنگی معیشت ہوگی وہ رکاوٹ بنیں گے اور جن لوگوں کی لوگوں کو آگے لے جانے کی دنیا کو آگے لے جانے کی جنگی معیشت کے حوالے سے میں سلمان شاہ صاحب سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو صورتحال ہے اس پر حامد خان المشرقی صاحب کا تجزیہ لے لیں گے اس وقت جو سیچویشن افغانستان کی ہے معیشت صاحب ایک طرف تو حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ احمد مسعود صاحب کا جو ریٹیلی ایٹ کرنا ہے اور وہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے اور دنیا کی بڑی طاقتیں اس وقت وہ جو سینکشن کی باتیں اور پریشر کی باتیں افغانستان میں کر رہی ہیں کیا نتائج نکلیں گے حکومت بننا کتنا ضروری ہوگا اس وقت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک جو ریزسٹنس ہے پنچ شیر میں جو احمد شاہ مسعود اور ان کی طرف سے ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر طالبان بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ پنچ شیر تو جب دو نائنٹی نائنٹی سکس سے ٹو تھاؤزن ون تک طالبان کی حکومت تھی اس وقت بھی طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھا تو اس حوالے سے آپ وہ طالبان ریالیٹی کو دیکھیں گے وہاں کوئی خون خرابہ نہیں کریں گے بلکہ وہ ابھی اس طرف زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہے کہ کابل کندار حرات اور جلال آباد ان جگہوں پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ مضبوط کریں ایک حکومت کی طرف جائیں اور سب سے بڑا جو اس طرف مسئلہ جو پچھلے چوبیس گھنٹوں سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اکتیس اگرس اگرس کی دیڈ لائن تا وہ اپنا انخلاہ مکمل نہیں کر سکیں گے اور تالبان نے کہہ دیا ہے کہ اکتیس اگرس کے انخلاہ مکمل نہ ہونے کی صورت میں امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ ریڈ لائن کروس کرے گی یہ ایک میٹر آف کانفلکٹ کھڑا ہو رہا ہے اگلے چار پانچ دنوں کے اندر جس کے لیے ضروری ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر کوئی نہ کوئی آہ سمجھوتا کیا جائے اور اس کے اندر پھر ایک بار پھر ایک بار پاکستان کا رول پاکستان کی وزارت خارجہ کا روز سب سے امپورٹنڈ نظر آ رہا ہے ظلم خلیلزات کے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں افغانستان کے ساتھ اسی معاملے کے اوپر کے اس جو بیڈر آئے اس کو تھوڑے دن اور دیے جائیں بات یہ ہے کہ تالبان کی ایک بار کلیر ہے اور وہ یہ کہ وہ اس بار بڑی سمجھداری سے چل رہے ہیں وہ کوئی خون خرابے کی طرف نہیں جا رہے کوئی کانفرکٹ کی طرف نہیں جا اور اگر ویسٹر ورلڈ اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ تالبان کو سینکشن سے ڈرا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غلطی ہے اور یہ غلطی جو ہے وہ ان کو مہنگی پڑھ سکتی ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ ان سے لوجیکل اور مفاہمت کی طرف آئیں اور لوجیکل گفتگو کریں کہ ہم حدد دس ہزار لوگ روزانہ کے نکال رہے ہیں اس کے باوجود کچھ لوگ رہ جائیں گے اور اس کے لیے ٹائم دیا جائے تالبان کا دوسری طرف موقف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں یہ وہ لوگ نہیں جو اس لیے جا رہے ہیں کہ امریکہ کو انہوں نے ساتھ دیا اور امریکہ کے وہ ساتھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جنوبی ایشیا کی حقیقت سمجھتے ہیں اور تالبان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکنومیکل ریزن سے ہر آدمی جس کو موقع نظر آتا ہے امریکہ یا یورپ جانے کا چاہے وہ افغانستان کی غریب فیملی سے ہو یا جہاں سے بھی ہو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کنکلوزن یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اکتیس تاریخ کی ڈیڈ لائن کا کسی نہ کسی طرح کا سمجھوتا نہ کیا گیا تو اکتیس اگست کے بعد کابل ائرپورٹ کی کیا صورتحال ہوگی کیا امریکی فوج جو ہے وہ تیس چالیس ہزار افغانی جن کو لے جانے کا وعدہ کر رہی ہے ان کو ایسے ہی چھوڑ کے چلی جائے گی کیا ویسٹرن ورلڈ یا انگلینڈ اور پولینڈ اور جرمنی کی جو فوجیں اور جو سفارت خانے ہیں وہ کیا کریں گے کیونکہ پلان یہ تھا کہ ہر چیز کو اب یہ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ بڑا ایک امپورٹن معاملہ ہے کہ اکتیس اگست تک صورتحال ہوگی اور پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے بلکل پاکستان دیس وقت بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اس امپورٹنٹ رول کے حوالے سے تو جو ایم ڈی آئی ایم ایف ہے انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ جس طرح سے ان کے عملے کا انخلاہ میں پاکستان کی مدد ہوئی پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے ویڈی امدادی رقم رکی تھی وہ بھی موصول ہوگی لیکن سوال یہاں پر بڑا اہم ہے سلمان صاحب جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ امریکہ اور برطانی اب یورپ بھی اس کا حصہ ہو گئے جب یہ ایکنومک ایکٹیوٹی ہوگی لیکن صرف بیس سال تک چائنہ کی اس ایکنومک سپیڈ کو روکے رکھا ہے ایک طرح سے امریکہ نے افغانستان میں بیٹھ کر اب سر اتنی آسانی کے ساتھ وہ بھی کیا اس ایکنومک ایکٹیوٹی کا حصہ بن سکے گے امریکہ اور امریکہ کے تحادی افواج اور خاص طور پر پھر انڈیا کا رول اس سارے عمل میں وہ کہاں پر رہو گا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو بیس سال امریکہ نے کوشش کی وہاں پہ مین ہابسٹیکل ان کا طالبان تھے کیونکہ طالبان کا ایک سلوگن تھا کہ اکیوپیشن جو ہے وہ اکسیپٹیبل نہیں ہے اس کی وجہ سے افغانستان میں کوئی ایکنومک ڈیویلپمنٹ کا پلان نہیں بن سکا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بے شمار منرلز ہیں دو ٹریلین کے ریئر منرلز ہیں کوپر ہے گولڈ ہے آئرن ہے اور امریکہ ان کے اوپر بیس سال کے لیے بیٹھا رہا لیکن وہ اسے ایکسکوائٹ نہیں کر سکا کیونکہ جو وہاں کے راستے تھے وہ منٹین نہیں کر سکتا تھا وہاں سے ٹریڈ کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی پائپ لائنز نہیں بن سکیں تو یہ سارے منصوبے امریکہ کے تھے لیکن وہ اوکیوپیشن کیونکہ کر رہے تھے اور طالبان فیرسلی انڈیپینڈنس اپنی کے لیے لڑ رہے تھے تو بیس سال میں وہ امن پیداوانی کر سکے جس سے ایکنومک ڈیویلیمنٹ ہو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں امن ہے اور اس میں طالبان اب چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ڈیویلیمنٹ ہو انہوں نے بیس سال قطر کو دیکھا ادھر ادھر دیکھا پاکستان میں دیکھا ایکنومک ڈیویلیمنٹ کے بغیر ایک جدید ملک چل نہیں سکتا بلکل یہ بڑا ایمپورٹن جو آپ نے بات شاہ صاحب کی ہے کہ یہ جدید ملکوں کا چلنا ایکنومک ایکٹیوٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے صرف بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آمد خان المشریقی صاحب آپ کو بھی بہت ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد باپس آئیں گے ایک بڑی خوش شبا قسم کی ریپورٹ آئی ہے اور وہ ریپورٹ بتا رہی ہے کہ سندھ کے اندر اس وقت تیزی کے ساتھ ایڈز پھیل رہا ہے بات ہوگی بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بڑی ایک خوالناک قسم کی ریپورٹ جو ہے سندھ کے حوالے سے سامنے آئی ہے ایچ آئی وی ایرز سے متعلق اور آج کیا وجوہات ہیں کہ تیزی کے ساتھ یہ مرض پڑھ رہا ہے کراچی میں ہی صرف جو ہے وہ چھہ ہزار سات سو اٹھ سٹھ کیسز سامنے آئے دوسرے نمبر پر زلہ لڑکانا ہے جہاں پر قریب آہ دھائی ہزار کے قریب وہاں پر ہیں اہدر آباد میں ایک ہزار سے زائد کیسز ہیں اور امبات اب تک صوبے میں بیس ماہ کے اندر وہ تقریباً انیس سو انتالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اس موزی مرض پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ ایچ آئی وی ایرز کنٹرل پروگرام ڈاکٹر اشاد کازمی صاحب موجود ہے بہت شکیہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا اشاد کازمی صاحب کیا وجہات بنیادی طور پر یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہے سب سے بڑے شہر میں پھر باقی شہروں میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے آہ دیکھیں یہ یہ جو نمبر آف پیشنٹس ہے یا نمبر آف کیسز ہے یہ پہلے سے موجود ہے یہ وہ کیسز ہیں جو ہمارے پاس رہے ہیں جی یہ ڈیٹا نہیں ہوتا ہے جی جی ڈاکٹر صاحب یہ اور اس کی مجموعات ہیں دیکھیں تیوی سے بڑھن کو نہیں کہہ سکتا لیکن کی پاپولیشنز جو ہیں ان میں ضرور یہ زیادہ ہے کی پاپولیشنز سے مراد ہوتی ہے وہ اشخاص جو درگز یوز کرتے ہیں سپیشلی جو انجیٹبل درگز ہوتے وہ یوز کرتے ہیں فرانس بینڈرز ہوتے ہیں سینل سیکس ورکرز ہیں میل سیکس ورکرز ہیں یہ کی پاپولیشن میں آتے ہیں ان میں ضرور یہ نمبر زیادہ ہے یہ بہت کام ہے اور اس وقت کا پوری پاپولیشن کے حساب سے زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ ہمارے پاس پرویولنس ہے ایچ آئی وی کا تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آؤٹ پریک ہو گیا ہے نو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ہم نے ڈیٹا ریلیز کیا ہے جی جی سر آپ کے ڈیٹا میں بیس ماہ کے دوران یہ ستر سے اٹھتر ہزار افراد بتایا گیا کہ اس موزی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں مختلف شہروں میں مختلف علاقوں کے اندر تو یہ جو کچھ خاص سپیسیفک آپ کی ریپورٹس میں ہی جو ڈیٹا ہے کہ جیسے کراچی کو ہم لے لیتے ہیں تو صرف ایک ڈسٹک میں تقریباً تین ہزار کے قریب ستائیس سو پچیس کیسز سامنے آئے ہیں تو یہ بنیادی وجوہات جو آپ کے بعد ڈیٹا ہیں وہ کیا لگ رہی ہیں کہ مخصوص علاقوں میں جیسے لڑکانہ ہیں جیسے زلوستی ہے کراچی کا یہاں زیادہ کیوں ہیں دیکھئے یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے اس وقت ہمارے ملک کے جو ایسٹیمیٹڈ فگرز ہیں پورے پاکستان میں قریب ایک لاکھ نوے ہزار پیشنٹس ہیں کیسز ہیں اور جنہیں سے ایسٹیمیٹڈ یہ تخمینہ ہے ایسٹیمیٹڈ جو ہیں وہ ایک لاکھ سے زیادہ قریب ایک لاکھ چودہ ہزار پنجاب میں ہیں اسی طرح سے سیونٹی ایٹ تھاؤزن جو ہیں وہ سن میں ایسٹیمیٹڈ ہیں جنہیں سے سولہ ہزار ہمارے پاس ریزیسٹڈ ہیں تو ہم مختلف ایونس کے ذریعے کوشش یہ کریں کم از کم نوے فیصد لوگ جو تخمینے کے حساب سے ہماری آپادی میں موجود ہیں جن کو اپنا اسٹیٹس پتا نہیں ہے وہ اپنا اسٹیٹس پتا کریں ہم ان تک پہنچیں ہم پہنچتے بھی ہیں جو پیشنٹس یا کیسز ہمارے پاس پوزیٹیو ہوتے ہیں ہمارے سولہ سینٹر ہیں تو جو بھی کیس وہاں پر پوزیٹیو ہوتا ہے تو ہم ان کی کانٹریکٹ کانٹریکٹس کرتے ہیں اگر کوئی پوزیٹیو ہوتا ہے تو ان کی ٹیٹمنٹ بھی ہم شروع کر دیتے ہیں ایشو یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے آؤٹ وریکس پاکستان میں سولے مغلجستان میں بھی ہو چکا ہے اور پنجاب کے دو علاقوں میں ہو چکا ہے تو ایس ای نیشنل ایشو اور رابر ایس ان انٹرنیشنل ایشو یہ کسی مقصود جوراکہ ہے جن میں امراض امراض تو پورے پاکستان کے پوری دنیا کا ہے لیکن میں بنیادی طور پر یہ بات کرے کہ یہ کچھ علاقوں میں زیادہ ہے تمہیں لارکانہ کے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہراز محمود آہ شہراز آہ لارکانہ میں پچھے دنوں میں ہم دیکھا بڑا ایک تیزی کے ساتھ وہاں کیسز بڑے پھر کنٹرول کرنے کی بھی کوشش ہوئی بنیادی وجوہات وہاں جو موجود ڈاکٹر سے ہیں سینٹر سے ہیں کیا بتاتے ہیں جو مریض ان کے پاس آ رہے ہیں جو ریپورٹ ہو رہے ہیں وجہ بڑے پھر کنٹرول پروگرام کی ناکست کار کردکی ہے جس میں لڑکانہ اور تحصیل رتو درو میں تین سال گزر جانے کے باوجود بھی ایچ آئی وی ایڈز کی جو بابا ہے اس پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے چند روز قبل ہی جو ہے وہ بڑو جلبانی میں ایچ آئی وی میں مختلع پانچ سالہ جو بچہ رحمان وہ پیٹ کی بیماری میں جام باک ہوا اور یوں جو جیئرمنٹ پیپلز پارٹی ہیں اور اپنے سندھ سیملی ان کے حلکہ انتخاب میں ایک چھوٹی سی تحصیل رتو درو میں ایڈز کے باعث جو ہے وہ چھپن بچے اب تک جو ہے جام باک ہو چکے ہیں فرمیل اسپطال لڑکانہ میلر کے سینٹر ہے اس کے انچارج کے مطابق شہر میں پچے سو ہیں صرف رتو درو میں چوبیس سو ہیں اس میں دس سالہ بچے جو ہیں وہ دس سالہ بچے کی عمر کے جو ہیں وہ چودہ سو بچے اس میں شامل ہیں اور یہ یوں تو تعداد ہے وہ مجموعی طور پر پانچ ہزار سے تجاوز کر جاتی ہے اور جو غیر ریجسٹر تعداد ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار سے زائد بچائی جاتی ہے کوئٹس ویسے ہی قائم کر رہے ہیں سندھ ہیلکیئر کمیشن جو ہے وہ نام کو رہ گیا ہے کئی نظر نہیں آتا جب یہ وپا ہوئی تھی 2018 میں تو اس وقت جو سم کی جو آہ وزارت سیحت تھی اس نے بڑا زبردست ایکشن میں جو ہے وہ کاروائیاں بھی کی تھی آٹو لاک سرنج لگانے کا بھی جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا تھا وفاقی وزیر سیحت بھی جو ہے زفر مرزا اس وقت کے وہ بھی یہاں لارکانہ آئے تھے بڑے بڑے دعویٰ کیا تھے یو اے ایو اے او آیا تھا سارے لیکن جو ہے وہ یہاں لارکانہ میں آئے اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں تھے پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر ریشات کازمی صاحب انہوں نے بھی لارکانہ میں دورہ کیا تھا جو بلاول بھٹو زرداری کی جانے سے ایک بلین روپے جو ہے وہ یہاں پر انڈومنٹ فنڈ رکھا گیا تھا جو غریب مستحق اور جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے اس کے لیے بھی جو ہے کئی ماہ تک تو وہ فنڈ ہی جاری نہیں ہوا پھر جا کے جو ہے وہ ساڑھے ساتھ ستہ تقریباً ملین جو ہے وہ اس میں رکھے گئے اب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب خود بتا رہے تھے کہ کئی جو ہے وہ مریضوں کے بینک اکاؤنٹس نہیں کھولے ہمیں بڑی جو ہے تقریف ہوتی ہے ہم خود پریشان ہیں کس طرح ان کو جو ہے وہ ڈیٹا ایٹا کیا ہے یہ جو پہلے بھی رپورٹ ہی میں جی شراس میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں ڈاکٹر شاہد صاحب سے پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اس کی بنیادی وجوہات میں ڈاکٹر صاحب یہ رتو ڈیرو پہ اتنے زیادہ کیسز جو ریجسٹر ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے چھوٹے سے علاقے کی اور ان ریجسٹر بھی بہت زیادہ ہوں گے وہ آپ بھی بہتر طور پر جانتے ہیں یہاں بنیادی طور پر کیا کیس ٹڈی بتا رہی ہے کہ یہ زیادہ کیوں ہیں جن میں بچوں کی بہت زیادہ تعداد ہے جی ہاں بلکل یہ دو ہزار انیس میں یہ آن بریج جب ہوا تھا تو یہ تمام کیسز ریجسٹر ہوئے تھے اس کے بعد کیسز اکہ دکا آتے ہیں ہم سکریننگ کرتے ہیں وہاں پہ پچاس ہزار سے زیادہ سکریننگ ہم اس ایریا میں کر چکے ہیں نمبر ٹو یہ جو سگر بتا رہے ہیں آپ کے کرسپونڈنٹ یہ بلکل غلط ہیں سب ترہ سو بلکل ہمارے پاس کیسز ہیں ٹوٹل رہتو دیریوں اور یہ فور ساؤزن یا فائیت آتے ہیں اچھا ڈیٹا ہمارے پاس ہے ایڈونڈنگ نو کہ ان کا سورس کیا ہے یہی بات یہ کہ ناکست کار کر دیگی دیکھئے یہ اپروچ جو ہے اب یہ پرانی ہو گئی ہے ہم حقیقتوں کو جب تک کبول نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ان حقیقتوں کو ان پرابلمز کو پھر فیس بھی نہیں کر پائیں گے تو رائیٹ ناو ہمیں اس ٹک پوائنٹ پر کرنا چاہیے وجوہات بالکل استعمال شدہ سرنجز دکھی پاکستان میں آٹھ سو ملین سرنجز یوز ہوتی ہیں انجیکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دوہزار تیرہ کی سروے رپورٹ ہاتھ سال اس کو گزر گئے ہیں اب جہاں پہ اسی کروڑ سرنجز یوز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ان میں سے کچھ پھر ریسائیکل بھی ہوتی ہیں اور بلین گین سے کوئی فائدہ نہیں ہے ضرور وہ ادھارے جو آہ کام نہیں کر رہے اپنا بلکل آہ جن کو کنٹرول کرنا ہی یہ چیزیں ان پر سکتے ہیں لیکن میں نہیں یہ چاہوں گا کہ آپ کو آہ انفارم کر دوں کہ اٹھ سی کروڑ سرنجز سسٹم میں پھر وہ ری ایوز ہوں پھر ری ایوز بھی ہوں تمام فیکٹرز ہیں اور ہماری سوسائٹی کی ریالیٹیز ہیں دوکسر بلکل یہ بڑا ہم پوائنٹ ہے لیکن فوکس اس پہ بھی ہو کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں اگر وہاں پر آہ دس سال تک کے بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی ایشو آ رہا ہے کہ وہاں پر بقاعدہ سرنجز کا معاملہ ہے یا نہ تو بچے سیکس ورک کر ہو سکتے ہیں نہ وہ کوئی اور ایکٹیوٹی ہو سکتی اتنی چھوٹی عمر میں ان بچوں کی تعداد ہونا یا بڑا خوفناک عمل ہے بارل اس پہ مزید بات کرتے ہیں ارشاد کازمی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی پروگرام میں واپس آئیں گے ہم بات کریں گے اس وقت ایچ آئی و ایڈز کے حوالے سے ڈاکٹر سید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاو میڈیکل یونیورسٹی بہت شکریہ ڈاکٹر سب آپ کے وقت کا یہ یہ کہا جائے کہ یہ سرنجز استعمال ہو رہی ہیں جسے ارشاد کازمی صاحب کہہ رہے تھے بلکل اس کا تعدارک ہونا چاہیے لیکن سر یہ تعداد with the passage of time بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو رتو ڈیروں کی رپورٹس پہلے بھی آئیں تھی کہ بچوں میں یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں بنیادی طور پر کہاں پہ لیک کر رہی ہیں چیزیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں پھیل رہیں جی بہت بہت شکریہ ایک تو جو نمبر سامنے آنے کی بڑی وجہ جو ہے وہ ڈاکٹر رشاد کا ایک ایسا بندہ ہے جو اس چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں یہ دبنگ اور اماندار ایڈمنسٹریٹر ہے تو یہ نمبر پہلے سے تھے لیکن یہ سامنے لے کے آئے ہیں اور اس کو ایڈریس کر رہے ہیں دوسری بڑی وجہ جو ہے یہاں بچوں میں یا بڑوں میں اس کی جو ایچ ای وی پھیلتا ہے وہ خون کے ذریعے پھیلتا ہے انسیف سیکس کی وجہ سے پھیلتا ہے اور جو بلڈ پروڈکٹ ہے اس کی وجہ سے پھیلتا ہے تو بڑی وجہ جو ہے خون کا انتقال جو بغیر ٹیسٹ کی ہوئے خون کا انتقال وہ بڑی وجہ ہے اور لوگ چھپاتے ہیں جب ایچ ای وی آتا ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ مزید پھیلتا چلا جاتا ہے بچوں میں جزارہ دیکھا گیا ہے کہ ڈریپ جہاں پہ کئی جگہوں پہ جہاں پہ ڈریپ چڑھتے ہیں ایک ڈریپ سے کئی بچوں کو ایک ساتھ مطلب وہ ڈریپ چڑھائے جاتے ہیں اور اس میں ایک بھی کنٹیمنیٹیٹ کوئی سیرنج آ جاتا جاتا ہے تو دوسروں کو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے تو اس کو بڑی مزید اس میں کام کرنا چاہیے اور میرا خیال میں ہمیں ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ اگر ہم اس کو ایسی وقت کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا ہمیں جو بلڈ ٹرانسفیوزن جب ہوگی تو اس کو باقیدہ نیٹ ٹیسٹنگ اس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے ٹیسٹ کرنا چاہیے بجائے کہ عام ٹکٹ پہ وہ ٹیسٹ ہو اور اس میں ایچ آئی وی پایا جاتے تب بھی وہ ٹرانسفیوز ہوتا چلا جاتا ہے یا جو سرجری کے انسٹرومنٹ ہے اگر وہ صاف نہیں ہے تو اس کے ذریعے بھی پہل سکتا ہے بہت بڑی وجہ جو انجیکٹ انٹرک یوزر ہے یا جو ہیروینچی ہے وہ آپس میں نیڈل سے شیئر کرتے ہیں اور وہ پھر غیر محفوظ سیکس میں بھی انوال ہوتے ہیں تو اس طرح یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور وہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز کو بریک لگانا چاہیے اور اخدامات اٹھانے چاہیے بالکل تاکہ اس کے مواری کو رکا جا سکے اور میرے خیال میں جو رشاد صاحب نے ابھی اخدامات اٹھا ہے کہ وہ آویرنس میڈیا میں بھی پیلا رہے ہیں جو کنسن آتورٹی اس کو بھی سامنے لے کے آ رہے ہیں اور یہ نمبر پہلے سے موجود تھے لیکن وہ سامنے لے کے آئے ہیں اور یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ ہمیں اس ایشو کو کارپٹ کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے بلکل اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے اور اس کو لیکن سب یہ ایک بڑا چلتا پھرتا نزیل اغاری صاحب یہ خوف ہے کہ شہر کراچی میں تقریباً سات ہزار کے قریب ریجسٹرڈ کیسز ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں یہ ان کے ریپورٹس ہیں تو یہ تو جس میں مختلف لوگ آہ شامل ہیں اور جس سرنجز سے لے کر تو ہم تو شیف تک بھی بتایا جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کی جانب سے کہ وہاں تک بھی یہ پھیل رہا ہے تو یہ بارحل اس کو بہت زیادہ لائٹلی لیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تنا بڑا اور خوفناک عمل ہے لیکن اس پر اس سے زیادہ جو ہے وہ کام نہیں ہو پاتا اچھا ہم دو سال تو پورے ہمارے لگ گئے ہیں کہ ہم کوویٹ کو کور کر رہے ہیں اور کوویٹ کے بارے میں جو ہے ہم نئی نئی باتیں سوچتے ہیں نئی نئی چیزیں سنتے ہیں تو باقی جو آہ چیزیں ہیں اب ڈینگی پس منظر میں چلا گیا آہ نگلیریہ جو ہے وہ پس منظر میں چلا گیا ایرز پس منظر میں چلا گیا تو بہت سے اور جو چیزیں آئیں تھیں دنیا میں وہ پیشے چلے گئی ہیں آپ کو بتا ہے کہ سعود افریقہ کی فوج میں کم از کم آہ وان تھاڈ سے زیادہ فوج جو ہے اس میں ایرز پیل گیا تھا لیکن انہوں نے کنٹرول کیا اور انہوں نے یہ ساری صورتحال کو فیس کیا ہم فوکس ہوتے ہیں بعض جگہوں پر بعض سیگمنٹس پر آہ اور باقی چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں آہ کرتے ہیں ہم نے آہ سندھ میں میں آپ کو آنکھ بند کر کے بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ایشیوز جو فوکس ہیں کہ تھرپارکر میں بچوں کی بیماری یا بچوں کے بھوک سے فوت ہونے کے معاملات ان کو آہ فوکس کرتے ہیں لارکانہ میں کٹے کے کاٹنے کا لارکانہ میں جو ہے وہ صفائی نہ ہونے کا لارکانہ میں ایرز کا اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں اس پر فوکس ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں باقی علاقوں کو باقی جگہوں کو ان کے بارے میں ہم آہ زیادہ کام نہیں کرتے ہیں راجنپور میں جائیں وہاں دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے بیماری مختلف بیماریوں کی آپ مظفرگر میں جا کر دیکھیں کیا صورتحال عربلیہ میں جا کر دیکھیں کیا صورتحال ہے آپ ہی طرح پتہ جاگواباد کی طرف دیکھیں کیا صورتحال ہے کشمور کی طرف کیا صورتحال ہے جعفر آباد میں نصیر آباد میں سبی میں جھل مقسی میں ان علاقوں میں جا کر دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے اور کتنی زیادہ گمبیر صورتحال ہے ہم چونکہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ اس سے ذرا خبر کے اندر چسکہ بھی آتا ہے لوگوں کو زیادہ معلومات بھی ملتی ہیں اور چونکہ یہاں پر آتھارٹی میں یہاں ہے تو ہمیں آتھارٹی کو بھی ہلانے جلانے کا موقع ملتا ہے کہ بھائی دیکھو آپ کے یہ تو چراغ تلے اندھیرہ ہے حضرت لگاری صاحب یہ تو خبر تو چلیں میڈیا میں بعد میں ہے اس سے پہلے جن اداروں نے کام کرنا ہے اس کا مطلب ہے وہ ادارے نہیں کام کر رہے اور جن آتھارٹیز کے گھر کے چراغ تلے اندھیرے جو آپ نے بڑی عزبتس مثال دیا ہے اس میں کہ چراغ جلنا ہے تو نیچے اندھیرہ اتنا پھیلا ہو تو اس کا مطلب ہے اگر لڑکانہ ہو یا آج کے وزیراعلا پنجاب کا علاقہ ہو تو وہاں پر اگر اس قسم کے معاملات ہوں تو پھر باقی نصیرہ باد کی یا جہکوا باد کی یا سبی کی بات کرنا وہ تو پھر بہت اسر دور رہ جائے گی نہیں میرے خیال میں وہاں بھی بات ہونی چاہیے یہاں کی بات ضرور ہونی چاہیے لڑکانہ کی بات نہیں ہو چاہیے سینٹرل کے بارے میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اگر لٹریسی کا ریشو ہوگا ہنڈر پرسنٹ تو سینٹرل میں ہو سکتا ہے یا ہنڈر پرسنٹ نہیں ہو تو نائنٹی نائن پرسنٹ ہوگا اب اس علاقے میں بھی یہ صورتحال ہے کہ سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ہمارے ڈسٹرک سینٹرل میں ہیں اور ڈسٹرک سینٹرل حال لحاظ سے بہت زیادہ بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا علاقہ ہے یہاں کے لوگ ہائلی ایڈکویٹڈ ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں ایک زمانے میں مرکز ہوتا تھا علم کا اور اور نالج کا تو ہم انہیں اگر ان علاقوں کو اگنور کیا ہوا ہے لڑکانہ ہمارا سیاست کا مرکز رہا ہے پچھلے پانچ ڈکیٹ سے اس وقت تک سب پاور آثارٹی اور 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 سب کچھ ہے اگر یہاں پر بھی مسائل ہوں گے تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے جناب جہاں پاور آثارٹی موجود ہیں وہاں اگر مسائل موجود ہیں تو وہاں کیا مسائل ہوں گے جہاں پاور بھی نہیں ہے آثارٹی بھی نہیں ہے جہاں پر توجہ بھی نہیں ہے نہ 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 سرکار کی توجہ ہے نہ میڈیا کی توجہ ہے تو وہاں پر کس طرح کے مسائل ہوں گے خود دیرہ غازی خان میں آپ دیکھیں جس طرح سے آپ نے کہا ہے ہمارے عثمان بزدار صاحب کا علاقہ یہاں کس طرح کے مسائل ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں لوگوں میں کینسر پھیل رہا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں پر جو ہم ایسا اندھن استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کر کے پھر اس کو اوپن جگہوں پر پھینکتے ہیں اور اس کو ہم ڈمپ نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے کینسر پھیل رہا ہے سب کو پتا ہے اور لوگ اتھاری جانتی ہیں لیکن اس طرح توجہ نہیں ہے اچھا میں ڈاکٹر سعید صاحب سے ڈاکٹر صاحب کیا حل ہے کہ ابھی سرنجز وغیرہ آپ نے مختلف بتایا کہ اس طرح پھیل رہا ہے سر حل کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس کو روکا جائے کیونکہ شہر کراچی میں جو نمبر سات ہزار کے قریب ہے یہ بھی کوئی زیادہ بہتر بات نہیں ویسے تو کہا جائے کہ جناب تین کروڑ کی آبادی میں سات ہزار تو کوئی نمبر نہیں ہے لیکن سات ہزار سے سات سو لانہ نمبر کا وہ زیادہ سر اہم ہو تو کیا کیا جائے اس کے لیے جی سب سے اولین جو ہم کرنے والا کام ہے کہ جو سرنجز اب پوری دنیا میں یہ والی سرنجز ختم ہو گئی ایسے سرنجز آگئی جو ونس یوز ہوتی ہے وہ خود ہی ختم ہو جاتے وہ دوبارہ یوز کے قابل ہی نہیں ہوتی تو ہمیں سرنجز یہ والے جو سرنجز ہے جس کو بالکل ختم کرنا چاہیے اور ایسے سرنجز کی جو ایمپورٹ ہے اس پہ پین لگانا چاہیے اور وہ سرنجز ہلاو کریں جو دوبارہ یوز ہی نہ ہو پھر بلڈ ٹرانسفیوزن کو ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ وہ پہلے صحیح طرح ٹیسٹ ہوا ہو اور نیٹ ٹیسٹنگ کو انشور کریں اور جو بھی آویرنیس ہے ریگارڈنگ جس طرح سیکچول ایکٹیوٹیز ہیں وہ سیف سیکس کے بارے میں آویرنیس پہ لائیں اور سٹیگما کو ختم کریں لوگ سٹیگما جو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک کوئی پوزیٹیو وہ بچارہ بول ہی نہیں پاتا اس کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے ٹیسٹ کہاں پہ ہوگا اس کی ٹیٹمنٹ کہا ہوئی جا کے وہ اپنا علاج کرنا سکے جس طرح آپ نے کہا بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کو تو کوئی سیکچول ایکٹیوٹی میں انبول نہیں ہے لیکن ماں سے بچے کو بھی لگ سکتا ہے اور اس طرح یہ بیماری سٹیگما کی وجہ سے یہ خوفیہ لوگ رکھتے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کر پاتے تو اس دو تین چیزوں پر ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے اور گرومنٹ کا چاہیے کہ اس کو سیسلیٹیٹ کریں جو پیشنٹ اخدانہ خاصتہ ہے وہ کوئی مجرم نہیں ہے اس کے بارے میں مجرمانہ سوچ ختم کرنا چاہیے اور اس کو علاج کے لیے آسانی پیدا کرنے چاہیے قومتوں کو اداروں کو زیادہ سنجیدہ ہو کے ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے کیونکہ یہ آج اگر نمبر کم لگ رہا ہے اداروں کو تو یہ نمبر بڑھتے ہوئے بھی وقت نہیں لگے گا اگر پاکستان کی کسی ایک تحصیل میں چھوٹی سی تحصیل میں دھائی ہزار کیسز ہو سکتے ہیں تو بڑے شہروں میں اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں بہت شکریہ ڈرکٹر سعید خان صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ نظیر ملک کے وقت کا بھی ہمیں یہاں پروگرام سے مدرسر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ